دوستو، ہائیکل سلیمانی اور بیتل مقدس کو چھٹی صدی پانچ سو چھاسی عیسوی میں شاہ بابل، بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور ایک لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ ہراک لے گیا۔ بیتل مقدس کی اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو وہاں ویران پایا تو تاجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی عباد ہوگا۔ اس پر اللہ انہیں موت دے دی اور جب وہ اس سال بعد اٹھ گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیتل مقدس پھر عباد اور پرنور شہر بن چکا تھا۔ دوستو ہمارے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے